موسیقی 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 پانی بوائل کری رکھا ہڑا ہے شاوٹ Poll آیا سوس اور چکن بونلس میں نے یہ رکھی ہوئی ہے ابھی جو ہے میکرانی میں نے بوائل ہو چکے ہیں تو اسی دیکھچی میں میں نے جو ہے سوری اسی دیکھچی میں آئیل کرم کر کے میں نے جو ہے ارین ٹرائی کر رہی ہی گولڈن براؤن کروں گی تو وہ گولڈن براؤن ہو جائے گی اس میں ادھرک لسر اور یہ بونلس چکن نمک کالے میچ اور ایک اینو یہ سب چیزیں شامل کروں گی اور ساتھ میں ایک کیپسکم اور ٹومیٹو اور جناب یہاں پر جو ہے ساری چیزیں میں نے مسالہ اچھا سے ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار کسیم خوشبو آ رہی ہے ان میکرانی میں خاص بات ایک یہ ہے کہ بھئی اس میں میں نے کوئی سرکا اور کچینی گارلک سوف میں لازوی ڈالتی ہوں اس زمان میں نے ملکل بھی نہیں ڈالی میکرانی کو یہاں میں نے بوائل کر کے ٹھڈے پانی سے نکال لیا تھا اور یہ نیو وہ والی شیپ ہے جو میں آپ کو دکھا رہی تھی بوائل کر کے رکھیں میں ابھی ان دونوں چیزوں کو میں مکس کروں گی میکرانی میرے ریڈی ہو گئے تھے ان کو دس ونٹ کے لیے میں نے ذرا دم پر رکھا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ جب تک وہ بوائل ہو رہے میں اور کام ڈپ ڈالوں بس تشلے میں یہ آٹا ڈالا تھا آٹا گوننے لگی تھی میں رات کے کھانے کے لیے میں نے کہا اور کام ساتھ ساتھ ختم کروں میں اپنے اس کے علاوہ میں نے سوچا آپ لوگوں کو ایک اور چیز دکھاؤں اس دفعہ گروسری میں میں جو ہوں فرس ٹائم یہ میزان کی الٹرا رچ یہ پتی لے کر آئی تھی ہمیشہ جو ہے میں ٹپال کی دانے دار وہ یوز کرتی ہوں لیکن اس دفعہ میں نے سوچا کیوں نہ یہ ذرا پتی جہے چینج کی جائے ایک ہی وہ پی پی کے میں تھک گئی تھی تو بس ابھی میں یہ لے کر آئی تھی اور آج صبح ہی اس کو میں نے اوپن کیا ہے چائے بنائی تھی بہت ہی زبردست قسم کی چائے بنائی تھی جس طرح لکھا ہوا ہے نا باکس پر الٹرا رچ واقعی ویسی رچ بہت تھی چائے نا بہت اچھی تھی مجھے بہت اچھا لگاؤ پی کے نا اور جناب یہاں پر میکرونی جو ہے میرے ریڈی ہو چکے ہیں اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت اچھے لگ رہے ہیں فلیور بھی بہت اچھا ہے بس یہ ہے کہ سرکا چیلی کارلک سوس جو کہ میں ہمیشہ اس کے بغیر میں بناتی نہیں ہوں میکرونی اس دور پتا نہیں کیسا میں نے دل پر پتھر رکھے بس جو ہے چیلی کارلک سوس کا بلکل استعمال نہیں کیا کیونکہ میرا گلہ بہت سخت خراب ہے بچوں کا بھی اس لیے میں کوئی بھی کھٹی چیز کوئی بھی نہیں ڈالی جس سے جو گلے میں فورن افیکٹ کرے ہیں لیکن اس کے باوجود بہت اچھے بنے ہیں مزے دار بنے ہیں اور بچے میرے ویسے بھی مرچے کم کھاتے ہیں تو ان کے لیے بلکل بہت اچھے ہیں انہوں نے بغیر کچھ اپشن لکھائے مزے سے کھا لیے بچے بس میں بھی میکرونی انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ زینب جو ہے وہ بھی میکرونی کھا رہی ہے زینب کی کٹنگ دیکھ لیں اتنے بڑے ہو گئے اس کے بال روز سوچتی ہوں اس کو پولر لے کے جاؤں اور زبرتستی پکڑ کے اس کے بال کٹوا دوں لیکن یہ کابو نہیں آتی بہت تنگ کرتی ہے زینب بس کسی دن میں نے اس کو پکڑ ہی لینا ہے لیکن بس چھوڑوں گی تو میں دیں اور جناب یہاں پر جو ہو گئے ہیں رات کے نو بج رہے ہیں بچوں کو میں نے ڈینر کروا دیا تھا روٹی وغیرہ کھلا دی ہے اور میں جو ہوں رات کا ٹائم ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا لگ رہا بریک فسٹ کر رہی ہوں بریک فسٹ نہیں کر رہی کچھ گلہ خراب ہے فلول ہو رہا ہے اس لئے دل نہیں چاہ رہا تھا میرا روٹی کھانے کو تو میں نے بس اپنی ایک زبردست قسم کی چائے بنائی گرمہ گرم چائے کے ساتھ میں جو ہوا ہوں بریک اور یہ پینٹ بٹر یہ انجوائی کر رہی تھی بریک پر لگا کے میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پولٹ فلو ایسا ہو تو بس پھر ہلکا بھلکا کھانے کو دل چاہتا ہے کچھ روٹی وغیرہ کھانے کو دل نہیں چاہتا تو بس میں یہ سب چیزیں کھا رہی تھی چائے پی رہی تھی گرمہ کر مجھے سے پی کے طرح گلے میں سکون مل رہا تھا چلے میں اپنی چائے انجائے کرتی ہوں ابھی اپنا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ